ہماری معاشیات ہیں ہماری ساتھ موجود ہیں اکرام صاحب بہت شکریہ سر پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا اب یہ جو چندے کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لئے آگے شاید اتنی فروٹفول ثابت نہ ہو سکیں تو اس کو ماننے کی ہماری ایکنومک ٹیم کی ہماری گورنمنٹ کی کیا مجبوری تھی ہمیں ہر حال میں پروگرام چاہیے تھا چاہے شرائط کوئی بھی ہم پر آئیت کر دی جائیں جی پاکستان کے پاکستان کے پاس دو ہی آپشن تھے ایک آپشن یہ تھا کہ ہم باقیدہ ڈیکلیڈ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں دوسرا تھا کہ پاکستان جو ہے سخت سے سخت شرائط بھی مان لے اب جو ٹرک تھی جو پاکستان کے لئے کارگر ثابت ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں میڈل میں اس کے آ جائیں کہ نہ ڈیفالٹ سے نزدیک ہو ہم اور نہ ہی ہم تو بہت زیادہ بھاری شرائط جو ہیں وہ ماننے کے قریب چلے جائیں اس میں تقریباً یہ سمجھئے کہ پندرہ سے لے کر بیس پرسنٹ پرسنٹ تک کامیابی تو ملی ہے لیکن وہ کامیابی چاہیئے تھی ففٹی پرسنٹ اب چونکہ ففٹی پرسنٹ کامیابی نہیں ہوئی تو پاکستان نے ریلیکس کرنا شروع کر دیا کہ یار اتنی بھری بھری قیمت پر یہ لون مل رہا ہے تو اگر یہ لون بھی ہمارے پر ایک عذاب بن جائے گا اور آل لیڈی جو معیشت گری ہوئی ہے وہ بھی ایک عذاب بن جائے گا پھر جو ہم ٹیکس لگائیں گے اس سے جو مارکیٹ بیٹھ جائے گی جو بجری کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اس سے بھی مارکیٹ بیٹھ جائے گی تو پھر ہمیں ریونیو نہیں ملے گا تو یہ چاروں طرف سے ہم گھر گئے ہیں تو اب کیا کریں یہ سوچ ابھی ختم نہیں ہوئی حالانکہ پاکستان نے بہت انتظار کر کے اپنے آپ کو وہاں تک تو پہنچا لیا ہے کہ پچیس تاریخ رکھ دی گئی ہے لیکن پچیس تاریخ کو پاکستان کے لیے جو پیسے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے ضروری تو نہیں کہ ساتھ عرب ڈالر ہو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو یہ کہا جائے کہ ہاں آخری مرحلہ آگیا ہے آپ اب لے سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ کام کریں کہ پانچ دس فیصد اور بڑھ جائیں اس کام میں یعنی شرائط پوری کرنے میں تائم کے حساب سے والیوم کے حساب سے جو کہ آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں اور اس والیوم کے حساب سے جو آپ نے خرچ کرنے ہیں یا سرڈی دینی ہے تو اس ہو سکتا ہے کہ کچھ لاسٹ منٹ کوئی چیز لے آئیں مجھے اس چیز کا خطرہ ہے ڈیپالٹ تب ہوگا جب وہ وہ نہ مانے تو یہ ہے اصل بات تو اکرام صاحب یہ جو ابھی ایک سپیشل پروسسنگ زون یا ایکسپورٹ پروسسنگ زون کی اگر بات ہو رہی ہے اور اگر وہ پاکستان کوئی نیا نئی ترتیب دے پاتا یا پاکستان کو پاکستان آلاو ہی نہیں ہوتا یہ سب کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت تو پھر آگے انڈسٹری کے لیے تو بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور انڈسٹری اس وقت ویسے ہی ان موجودہ حالات میں سکڑ رہی ہے تو پھر یہ اتنی مشکل شرط اس کے ساتھ پاکستان کیسے آگے کیری فارورڈ کر سکے گا یہ صرف انڈسٹری کا ہے اس میں نمبر ون پاکستان کے اتبار سے تو انویسٹمنٹ ہے کہ کیا انویسٹمنٹ آئے گی نمبر ٹو ہے مارکیٹ اگر مارکیٹ ہی نہیں ہوگی چلنے نہیں ہوگی کہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی نمبر تھری ہے ٹیکسز کہ اگر ٹیکسز اتنے بڑھ جائیں گی کہ مارکیٹ نہ چل سکے تو پھر تو پھر دونوں چیزیں گئی انویسٹمنٹ بھی گئی مارکیٹ ایکسپینشن بھی گئی اور چوتھی چیز کیا ہے کہ آپ نے خرچیں اتنے کم کرنے اپنے اسی لیے تو دو سو پچیس یا دو سو تیتائیس محکموں کا یا محکموں کے بچوں کا ختم کر دینا جو ہے اس کی لسٹیں آ رہی ہیں بار بار اور پینشن کی کمی آ رہی ہے نئی بھرتیوں کی کمی آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کہ یہ چار چیزیں جو ہے نا اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر لے اچھا اب آئی ایم ایف جو ہے وہ سات ارب ڈالر دے رہا ہے اگر آئی ایم ایف پچیس ارب ڈالر دے رہا ہوتا اور اس سے کم از کم ہم انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو شاید آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی جاتی مارکیٹ کو بھی کچھ عرضے کے لیے بٹھا لیا جاتا لیکن پچیس ارب ڈالر بہت سے کم ہوتی ہے اس کے ذریعے نئی بلڈ اپ ہو سکتی تھی اب نہ نیا بلڈ اپ ہو سکتا ہے سات ارب ڈالر سے نہ یہ شرائط مان لی جا سکتی ہیں نہ وہ والی شرائط مان لی جا سکتی ہیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں جو چائنا کے ساتھ جو معاہدوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو ان پہ بھی انہوں نے ایک قسم کا ہاتھ ڈال دیا ہے کہ اس میں بھی آگے نہ بڑھیں جو انڈسٹرل زونز ہیں نئے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان اپنی انویسٹمنٹ نہ کرے اور چینی انویسٹمنٹ کے علاوہ بیرونی انویسٹمنٹ بھی ساتھ نہ آ جائے تو یہ پاکستان جو ہے اس کی شرائط بہت سخت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے